اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو زندہ و جعوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نانید آتی ہے اور نا ہی اون جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم قیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم قیسر یوٹیوب چینل پر دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے برج اسد برج اسد جس کو انگلش میں لیو کہتے ہیں برج اسد کی شخصیت کا بنیادی لفظ کروں گا برج اسد کا نشان شیر ہے برج اسد کا حاکم ستارہ شمس ہے برج اسد کا بنیادی انصر آگ ہے برج اسد ماہیت کے لحاظ سے ثابت ہے برج اسد کے موافق رنگ گولڈ اور مالٹائی ہے برج اسد کا موافق دن کی طوار ہے برج اسد کی موافق دات سونا ہے برج اسد کے موافق نگینے اجرہ الشمس اور یاکوت ہیں ایک سچا اسد وہ تمام خوبیاں رکھتا ہے جو جنگل کے بادشاہ کے بارے میں موصوم ہیں یہ ایک بلند میار زندگی رکھتے ہیں اپنے اہدے اور درجے سے گر کر کوئی کام نہیں کرتے یہ دوستوں اور عزیزوں اکارم میں بھی صرف ان سے قربت رکھتے ہیں جو ان کے میار پر پورا اتریں یہ تعداد پر میار کو ترجیح دیتے ہیں اسی لیے یہ ہر جگہ اپنے میار ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بقول ان کے یہ اچھائی کے اس میار پہرہ ہیں جہاں پر لوگوں کو ان کی تقلید کرنی چاہیے اسی لیے یہ بے وفا غددار بد کردار اور دھوکے باز نہیں ہو سکتے یہ برج مردانہ برج کہلاتا ہے یعنی یہ قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں جو اپنے جذبے حوصلے اور حمد سے مشکلات کو حل کر ناجانتے ہیں ایک منفی خصوصیت جو ان میں پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ کہ یہ جلد غصہ ہو جاتے ہیں اور مو سے وہ الفاظ ادا کر دیتے ہیں جس کا خمیازہ ان کو مدتوں بھگتنا پڑتا ہے اگر زائچے میں دیگر عوامل منفی ہوں تو یہ گمنڈی، مغرور، اناپرس اور جابر ہوتے ہیں یہ غیر نصابی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اسی لیے یہ سماج میں گھل مل کر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ ارتقائی تبدیلیاں قبول کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے یہ عملی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور اپنے جذبے سے لوگوں پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں یہ مضبوط ارادے اور خود اعتمادی کے مالک ہوتے ہیں جو مصبت مقاصد کے لیے سرگرم عمل نظر آئیں گے اگر ان کی صلاحیتوں پر پابندی لگانے کی کوشش کی جائے تو یہ باغیانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں جو مسائل کو جنم دیتا ہے یہ لوگ عزت کرنا اور کروانے کے شوقین ہوتے ہیں ایسی جگہیں جہاں پر ان کو مناسب عزت اور وقار نہ دیا جائے یہ لوگ وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اسی طرح یہ شہانہ اور اسائش پسند زندگی گزارنے کے شوقین ہوتے ہیں اصد افراد پورے دائرہ تلبروج میں سب سے زیادہ جنسی کشش رکھتے ہیں تمام بروج جذبات کی شدت میں اضافہ کرتے ہیں لیکن برج اصد واحد ایسا برج ہے جو محبت کی شدت میں اضافہ کرتا ہے محبت کے نشیب و فراز سے ان کی زندگی کا تانہ بانہ بنتا ہے وہ پوری زندگی محبت کے مفہوم اور نوائیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت جلد یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ محبت تخلیق کا سرچشمہ ہے وہ کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور اپنے جذبات کے بارے میں نپی تلی رائے رکھتے ہیں وہ جب تک اسی ایک سے زندگی بھر کے لیے وابستہ نہیں ہو جاتے تب تک وہ کسی بھنورے یا تطلی کی ماننگ ایک پھول سے دوسرے پھول تک منڈلاتے رہتے ہیں اصد افراد رومانیت سے بھرپور ہوتے ہیں وہ اپنی ہر ملاقات میں محبت کے حسار کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جاتے ہیں موسیقی اور رومانس ان کے دلی جذبات کو اجاگر کرنے کا باعث بنتے ہیں ان کے جذبات کی آگ محبت کی آب پاشی سے ہی سرد ہو سکتی ہے محبت کے درجہ بدرجہ مراحل انہیں سکون اور تازکی مہیا کرتے ہیں اصد افراد شہانہ اسٹائل کے مالک ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسی خاص بات ہوتی ہے کہ لوگ ان کی شخصیت کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہتے وہ عالی میار کی پسندیدہ اور مجرب اشیاء استعمال کرنا پسند کرتے ہیں وہ قدرتی ریشوں سے بنا ہوا لباس اور اس پر بھاری بھرکم لوازمات پہننا پسند کرتے ہیں وہ اپنا لباس اور زیورات خود ڈیزائن کرنا پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے ذوق پر اعتماد کرتے ہیں اصد افراد ہوا عوام سے تعلق رکھتے ہوں یا خواس سے بہر صورت ان کا انداز شہانہ ہوتا ہے وہ گرم جوش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں لیکن یہ گرم جوشی وہ پہلی ملاقات میں ظاہر نہیں کرتے بلکہ ان کا روایتی انداز بعد کی ملاقاتوں میں ان کی فطری گرم جوشی کے لیے بتدریج راہ اموار کرتا ہے محفل کے اچھے ساتھی ثابت ہوتے ہیں یہ اچھے مہمان نواز ہوتے ہیں اور لوگوں کو تفریح مہیا کر کے خوش ہوتے ہیں وہ پارٹیوں میں حلہ گلہ کرنے والے افراد میں سب سے آگے ہوتے ہیں اصد افراد سماجی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں یہ انسانی روئیوں سے بخوبی اگاہ ہوتے ہیں اور تعلقات کی سیاست کا وجدانی ادراک رکھتے ہیں وہ بیرون بین افراد ہوتے ہیں اور موقع کی مناسبت سے الفاظ اور اخلاص کی پہچان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کے آتی ہوتے ہیں یعنی اپنی دیکھنے اور سننے کی حص کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لاتے ہیں اصد افراد تصور کرتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے وہ سر انجام دینے سے کاثر ہوں یہ عموماً ایک اچھے منتظم اور ایک اچھے ذمہ دار سربراہ ثابت ہوتے ہیں جب وہ اختگی کی عمر میں قدم رکھتے ہیں اور یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ عزت نفس بیرونی خوبصورتی کی بجائے اندرونی خوبصورتی کے حصات سے جنم لیتی ہے تو ان میں تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے اس کے بعد ان میں دوبارہ سیکھنے جینے اور محبت کرنے کی بنیادی قوت پیدا ہو جاتی ہے اسد افراد کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا شخص جو اپنے بارے میں مضبوط شعور رکھتا ہو اور اپنی ذات کو پسند بھی کرتا ہو اسے کسی بیرونی فرد کی طرف سے شناکت کی ضرورت نہیں ہوتی خواہ یہ شخص ان کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو اسد افراد تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں وہ ذاتی نمو کو بروے کار لاتے ہوئے کسی بھی شیئے کی خرید و فروخت کا کام بڑی دلچسپی اور آسانی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں اسد افراد خود ہی اپنا قیمتی اساسہ ہوتے ہیں وہ کسی بھی قسم کی خدمات یا پیداوار کو ہاتھ میں لیتے ہی اس پر اپنی قابلیت کی مہر ثبت کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں کامیابی ان کے قدم چونتی ہے فیشن میں نت نئی ترامین کر کے اس کے حسن میں اضافہ کرنا ان کا پسند دیدہ مشکلہ ہے اگر وہ آرٹسٹ ہوں تو رنگوں کا ایک ایسا خوبصورت اور پرکشش انتزاج پیش کرتے ہیں کہ ہر ایک کا توجہ کا باعث بنتے ہیں ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو کہیں بھی استعمال میں لائے جا سکتا ہے وہ اپنی ذہانت کی بدولت اچھی دوسیاں قیم کرنے اچھے سیٹ ڈیزائن کرنے سیر و سیاحت کی معلومات مرتب کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں وہ اپنے الفاظ انداز اور اپنے لمس کی وجہ سے برابر اپنی مجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں دوسروں سے گھلنے ملنے کی خاطر اپنے مقصود انداز کی قربانی نہیں دیتے کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو وہ اپنی اظہار ذات کی صلاحیت کو ختم کر کے رکھ دیں گے اصد افراد تعلقات میں پیچیدگی اختیار نہیں کرتے بلکہ وہ بہت سادہ اور ملن نصار طبیعت کے حامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ فیاضانہ برطاؤ کرنا پسند کرتے ہیں وہ اپنے لئے بہت عالی مقاصد متین کرنے کا رجحان رکھتے ہیں وہ اپنی بہترین صلاحیتوں سے کم نظر آنا پسند کرتے ہیں یہ اپنے تعلقات میں کسی مضبوط لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں اصد افراد اس بات کے لئے مشہور ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہی بات کرتے ہیں یعنی ان کے دل کی بات ان کے لبوں پر ہوتی ہے سوائے اس وقت کے جب وہ کسی وجہ سے کوئی سیاسی چال چل رہے ہوں اصد افراد کو چاہیے کہ دوسروں کو مشورے دینے کا شوق اس وقت پورا کریں جب ان سے مشورہ مانگا جائے اس طرح ان کی زیادہ تعریف کی جائے گی اصد افراد اکثر لیڈر ثابت ہوتے ہیں وہ اپنے حمل اور قوس بھائیوں کی نسبت کم بو ہو سکتے ہیں لیکن لیکن وہ اپنی تقلید کرنے والوں کے لئے ایک مقصود تشش رکھتے ہیں اور عالی کارکردگی کا ریکارڈ رکھتے ہیں اصد افراد اشیاء کی تنظیم کرنا پسند کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں وہ اپنے ساتھ تبادلہ خیالات کے لئے موضوع افراد کا انتخاب کرنے کی صلاحیت سے بہرہ ورہ ہوتے ہیں وہ بڑی آسانی سے پیسہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ وہ پیسے کو ہاتھ کا میل سمجھتے ہیں اصد افراد کو اپنے رویوں کی بنا پر ان کے کیریئر اور نجی زندگی میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلخصوص اس وقت جب وہ کسی کی مدد پر کمر بستا ہوں اصد افراد بہت زدی ہوتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اپنا ذہن تبدیل نہیں کرتے اصد افراد آجزی اور انکساری سے کوسوں دور ہوتے ہیں اور دوسروں کے مسائل میں ٹانگ اڑانا ان کا دل پسند مشغلہ ہوتا ہے اصد افراد کی مقبولیت کا اہم ترین راز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کے خوبصورت اور معصوم بچے کو مرنے نہیں دیتے بچوں کی طرح تصورات کی دنیا عباد رکھتے ہیں اصد افراد مکمل طور پر پرکشش ہوتے ہیں کیونکہ وہ بچوں کی طرح فیاض اور قابل اطماد ہوتے ہیں بچگانہ فطرت انہیں بڑے ہونے کے بعد خطرات مول لینے میں معامل ثابت ہوتی ہے بچپن کی روح کو اپنے اندر بیدار رکھنے کی خصوصیت ان کی صحت مندانہ اور امدہ ترین خصوصیات میں سے ایک ہے اصد افراد بدنامی کی حد تک مغرور ہوتے ہیں آپ ان کی خوش آمد کر کے ان کا قرب حاصل کرت سکتے ہیں اور اس سے بہت سے فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں وہ کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے جذباتی ہو جاتے ہیں آدشی بروج ہونے کے ناتے اصد افراد زندگی کے ہر معاملہ میں جوا کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اندرونی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں بلخصوص تیزی سے بدلتی ہوئی اقدار کے ادوار میں ان کے آساب مضبوط رہتے ہیں اصد افراد رامائی کیفیت پیدا کرنے کا رجحان رکھتے ہیں یہ نمائش کے لیے بہت جتن کرتے ہیں یہ اپنی بیماری کی طرف توجہ مبزول کرانے کے لیے خانسنا شروع کر دیتے ہیں اصد افراد چونکہ پدائشی اداکار ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے انداز و اتوار اور چہرے کے تاثرات سے دوسروں کی نسبت بخوبی آگاہ ہوتے ہیں یہ اکثر آئینے کے سامنے یہ سیکھنے کہ اپنے مطلوبہ اثرات مرتب کرنے کے لیے بھویں کس طرح اٹھائی جاتی ہیں یا مسکرہت کیسے دی جاتی ہے یہ شعوری طور پر ایسے افراد کی تلاش میں رہتے ہیں جنہیں وہ پردہ سکرین یا عام زندگی میں دیکھ کر ان کی نکل کر کے کچھ سیکھ سکیں اصد افراد دنیا کے بارے میں ایک بچے کا سا تصور برقرار رکھتے ہیں اور دل کش نظر آتے ہیں لیکن یہ ان کی پختگی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے اصد عورت اپنی بہترین شکل میں اصد عورت نسوانیت کی میراج ہے اور حسن و عشق کی خوبصورت گیوی کہلائی جا سکتی ہے اسے روئے زمین کی خوبصورت ترین ہستی بن لے کے لیے اپنی انا اور غرور کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا اصد عورت کا تعلقات میں سب سے بڑا چیلنج اپنی خود گرزی پر کابو پانا اور تعلقات میں اپنے آپ کو ایک خوال کردار کی حیثیت سے پیش کرنا ہے اصد عورت اپنی پسند و نا پسند کے بارے میں کسی الجھن کا شکار نہیں ہوتی وہ جس شے کو چاہتی ہے اسے پسند بھی کرتی ہے اصد عورت ایک اچھی ادا کارہ ہے اصد عورت سربراہی کے لیے انتھت خواہش اور قابلیت رکھتی ہے اس کے باوجود وہ ایک اچھی دوست اور ذمہ دار ساتھی ہوتی ہے بظاہر شیرنی کی طرح نظر آنے والی اصد عورت اندر سے بہت نرم اور حساس ہوتی ہے محبت میں ملکیت کا رجحان رکھتی ہے اور مکمل وفاداری کا اظہار کرتی ہے اصد عورت کی زندگی میں ایک سے زیادہ شادیوں کا ازاد خیال ہوتی ہیں لیکن ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ گھر کے نظم و نسک کی بھی ذمہ داری لیں کفائد شواری ان کے بس کا روگ نہیں چنانچہ کنجوس لوگوں کے ساتھ ان کا نباہ کرنا بڑا مشکل ہے ان کی ایک بڑی منفی خوبی یہ ہے کہ انہیں شوکی بکھارنے کا بہت شوق ہوتا ہے اپنی امارت اور اسٹائل سے دوسروں کو مرعوب کرنے کے چکروں میں یہ اپنے بہترین دوستوں سے محروم ہو جاتی ہیں یہ دوستوں عزیز اور قرب کا اپنے میار کے مطابق ہی انتخاب کرتی ہیں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو یقینی طور پر آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلب گار محمد ندیم قیسر